حضرت مولانا ساری محمد عبدالحری صاحب آپ اس قطاب فرمائیں گے اس طرح کل اور آج آپ حضرات سے بڑی دل جمعی کے ساتھ جامعہ کے اجتماع میں علماء اکرام کے بیانات سنیں کل انشاءاللہ دن کو بھی اور کل آخری رات بھی اسی طرح علماء اکرام مشایق اجزام تطریف لاتے رہیں گے کل کے اجتماع کی آخری نشست میں سپاہ صاحبہ پاکستان کے سر پرستعالہ حضرت مولانا زیاءالعہمان فاروشی کا جیل سے بھیجا ہوا کعظام جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لے کر بھیجا ہے اس اجتماع کے نام کل انشاءاللہ وہ بھی سنایا جائے گا اور جمعیت علماء اسلام سپاہ صاحبہ اور دوسری تنظیموں کے علماء خائدین کل کے دن اور آج کی نشستوں میں تفقیلی کتاب فرمائیں گے اب بلا تاخیر حتاق فرمائیں خطیب اسلام بھیلے طریقت حضرت مولانا قاری عبدالحیتاب عابد نعرہ تکبیر شانہ رسالت خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحیتاب عابد حضرت مولانا قاری عبدالحیتاب عGra tutaj عابد عبدالللہƯ وَقَفَا وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الرَّاسُلِ والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیه و سلموا تسلیمان اللہم صل على روزة محمد في الرياض و صلی على جسد محمد في الاجساد و صلی على قبر محمد في القبور و صلی على قبر محمد في البلاد و صلی على روح محمد في الارواح اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة تكون للنجاة و سیلتا و لعلو بالدرجات تفیل سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمتنا ان لکا انت العليم الحكیم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمين صدق الله مولانا عزیم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مفتحمين و جاءت لدعوته الأشجار ساجدتا تمشی إليه على ساکم بلا قدم بلغ العلا بكماله کشفت جا بجماله حسن الجمی قصاله صلو عليه و آلی محمد بشر ليس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجری یا رب صل و سلم دائما أبدا على حبیبك خیل الخلق كلهمين سبحان ربك رب العزت عما یسفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروش شريف ساري عزت قابل صد احترام بزرگو میرے عزیز ناجوان ساتھیو بھائیو قابل صد احترام میری ما و بہنو عزیزہ بیٹھے جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپل جو قابل پل دیویزن کی عظیم دنی دسگا ہے اس کا یہ سالانہ اجتماع ہے دوسرا روز ہے اور کل آخری دن اور کر رات آخری ہوگی انشاءاللہ میرے فاضل بھائی استاذ العلماء حضرت مولانا مختی حبیب الرحمن صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن صاحب ترخواست دی اللہ تعالی ان حضرات کے علم میں عمر میں عمل میں دنیا اور آخرت میں برکت ہی برکت اطاع فرمائے کئی سال سے حکمن فرماتے تھے لیکن میری غیر آغری لگتی رہی استفاہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضرین کو قبول فرمائے کل سے اب تک ماشاءاللہ سینکڑوں علماء تشریف لاشکے ہیں خطاب فرما چکے ہیں اور کل بھی دن رات خطاب فرمائیں گے ابھی خطیب اسلام حضرت مولانا تنویر الحق صاحب خانوی جو تشریف فرمائے ہیں بڑا پنجابی حضرت پنجابی پنجابی سمجھلا ہو گئی جی کچھ ہی بولو جی بہت اچھا بیان فرما رہے تھے جی تو نہیں چاہتا کہ ان کے بعد کچھ تاخی کروں لیکن انتظامیاں چھوڑتی نہیں اور ویسے بھی کیا ٹائم ہو گیا ہے بلند آواز سے جی اے ناں نکڑی پچھے ہیں ماشاءاللہ ایک بچ گیا ہے دنیا ساری سونگئی ہے تو تقریر سنا جا چھوڑ کر کے رات کا ایک بچ چکا ہے اور یہ وہ ٹائم ہے جب گناہگار سوتے ہیں اور اللہ والی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس وقت خال کے کائنات پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور خود فرماتے ہیں خانپور کے لوگوں کوئی ہے گناہگار میرے دروازے پہ آ کے معافی مانگ لے میں اس کے گناہوں پہ رحمت کی کلم پھیر کے معاف کرنا کوئی ہے بیمار میرے دروازے پہ آ کے گڑ گڑا کے روح کے دعا مانگیں میں اس کی بیماری کو جڑوں سے ختم کر دوں کوئی ہے بے اولاد میرے دروازے پہ آ جائے دامن پھیلانا تیرا کام ہے زکریہ الاسلام کی طرح دامن پھر دینا میرا کام ہے کوئی ہے پریشان کرزدار مقدموں میں پھسا ہوا آ جائے میرے دروازے یا اللہ اب تو بادشاہ بھی سوئے ہوئے ہیں فقیر بھی سوئے ہوئے ہیں وزیر بھی سوئے ہوئے ہیں مشیر بھی سوئے ہوئے ہیں مولی صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں تو نہیں سوتا فرمایا اگر میں سو جاؤں تو پھر تیری فریادوں کو کون سو دے اگر میں سو جاتا تو آدم علیہ السلام کی دلخواست کو کون قبول کرتا میں سو جاتا نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون سنتا اگر میں سو جاتا ایوب علیہ السلام کو شفاہ کون دیتا اگر میں سو جاتا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کی دلخواست کو کون سنتا جب میرا نبی رو کے کہہ رہا ہے لا الہ مل کے کہو میرے سازرہ ہاں بلند آباد سے لا الہ اللہ بلند آباد سے نہیں ایسے نہیں ہم قادری ہیں قادری قادری وہ ہوتے ہیں جو بلند آباد سے اللہ کو پکاریں کیوں جب بلند آباد سے پکاریں گے پسینہ آئے گا اور حدیث میں یہ ہے مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ پھشک ہونے سے پہلے دی دی جائے قادری ہو تم مجھے پکارو توحید کے طرح نہیں گاؤ تمہیں پسینہ آئے گا خوشک ہونے سے پہلے تمہارے گناہوں پہ رحمت کی کلم پہلے دی مجھے پکارو فرمائے لا الہ بلند آباد سے جو مومن ہوگا مباہد ہوگا پکہ ہنفی مقلد ہوگا سنی ہوگا بلند آباد سے کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی عالم الغیب نہیں کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں کوئی ماتھ یاد کا مالک نہیں کوئی عزت زلت دینے والا نہیں کوئی ہے فرمائے اللہ انتا اللہ وہ قرآن تیرے بیان کرنے پہ قربان ہے اور ویڈتیو تو اڈے نہ مرن رہتے بھی قربان ہے اسی مرنہ ہی نہیں اس کا کوئی جوڑ ہے کوئی تغمبر فرمائے لا الہ سنی ہوگا بلند آباد سے لا الہ اللہ انتا بلند آباد سے کوئی اللہ اور بلند آباد سے مکہ سے آواز آتی اللہ الہ اللہ انتا مدینے سے آواز آتی اللہ انتا میرے لاہ اور شیرہ والے سے آواز آتی اللہ انتا میرے پیر خان دین پر شریف سے آواز آتی اللہ 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 انتا سبحانکہ سبحانکہ انکم سبحانکہ 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 اللہ 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 کو قبول کرنے والے اور وہ کون ہے اللہ 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 حیوالقیون اللہ لارے تکفیر لارے شیخ القرآن مولانا محمد نحیابر لیت طریقہ اللہ محمد نحیابر لارے تکفیر صحیح پیر بھی ہوئی ہونا چاہیے تھا جیڑا توحیر سنا پہ جیڑا کبھی آ بابا جی لڑکا نہ لڑکی لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہوگی بابا جی آپ نے تو لڑکا کہنا میں نے کہا لڑکا نہ لڑکی اللہ اکبر فرمایا اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دو اور بلند آواز ہے اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک بلند آواز ہے نبی شریک ولی شریک پیر شریک جن فرشت شریک زندے مردے شریک اللہ ملکے کہو اللہ لا لا الہ اللہ هو الحی القیوم اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لاتا خود سینہ تُو والا نو اللہ وہ ہے جسے موت نہیں آتی موت کا آنا در کنار اللہ تو وہ ہے جسے نید بلند آواز ہے جسے نید نید کا آنا در کنار اللہ تو وہ ہے جسے ذرہ پر اونگ تک بھی نہیں آتی یا اللہ تُو کیوں نہیں سوتا فرمایا میں سو جاتا مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی ترخواستوں کو کون سنتا جبکہ نبی رو رو کے کہہ رہے ہیں لا الہ مل کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ بلند آواز ہے ذرا اور بلند آواز ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تا خوضہ سنتوں ولا نون اللہ وہ ہے جسے نید نہیں آتی اونگ بلند آواز ہے اونگ کا آنا در کنار اسے تو ذرہ پرہ پر جھٹکا بھی نہیں آتا اسی کو میرے پیر حضرت خواجہ فرید تیر مسعود گنز شکر پاک پتن والے مل کے کہو رحمت اللہ لے آفرما کے اونڈ فریدہ ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے بچ مسید مسید سمجھ تو کس کو کہہ رہے ہیں بولو اچھی ذرا بھار اچھی بولو ایک اے بھی مرچے دے یوں ماللہ ندیم صاحب اے بھی مرچے دے دیل ہے کی بولو نا اے کلی اے بھی چاڑو دے لیا دیلہ چاڑو کیا ہے لا الہ اللہ بلندرہ سے لا الہ ذرا بلندرہ سے جیسے دین پور شریف سے عباد آتی ہے لا الہ اور بلندرہ سے لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پھرمائے دل دریا سمندرہ دوں گا دل دریا سمندرہ دوں گا تے کاؤڑ دلا دیاں جانے ہو ہوں اندر پیڑے اندر جیڑے تے بچے ہی پانج مہانے ہوں اتنوں کی جانے والا کون ہے بلندہ واسے درہ جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا جو کچھ ہوگا سب کچھ جانے والا کون ہوں میرے لاہور میں دو گیارمی ہوتی ہیں پتہ نہیں آپ کی ہوتی کی نہیں ایک چھوٹی گیارمی ایک بڑی گیارمی آپ کیا ہوتی ہیں سولت شریع مبارک ہو پھر تو چھوٹی گیارمی تے چھوٹا چھوٹ بڑی گیارمی تے بڑی گیارمی تے بڑی چھوٹ نہیں سمجھائے میرے ملے میں بڑی گیارمی ہو رہی تھی مولی صاحب ایک آئے اور وہاں کے مباس کیا کرتا ہے کہ اندر کاریہ بات یہ ہے تا ہوتا نہ پڑیا کر قسمہ گانز باگ دی نبی سب کو جان دینے ولی بھی سب کو جان دینے گانز باگ دینے بلی بھی سب کو جان دیجئے نعرہ غاسیہ جب نعرہ غاسیہ لگے تو سمجھے ہو مولی صاحب نے ٹاپ کا چھوٹ بولا بین الاقوامی یادر کیسے کہ گانز باگ دینے بلی ہے جتنی دفعہ میاؤں کر دی مہمان اتنے آنڈے نے سبحان اللہ اگے بیٹھے جاہل سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک دن بلی نے چھ دو بھمیاؤں کی تا تے مہمان ساتھ آگئے سبحان اللہ اگے ادر گوز باگ نے موہ تے تھپڑ مارے ہیں وہ لوگ یہ پٹھیے از تک تیری کتے ویرلے چوٹھی نہیں ہوئی آج کیوں ہو گیا کسے بابیاں دیکھو لو انہیں دودھ پی آئیں گے انہیں کہ حضور میری ویہلے سچی ہے میں چھ دا بابیاں بولیاں ساتمہ مہمان بہا بیجے میں سنیاں دیاں خبران دن دیاں بہا بیاں دیاں خبران نہیں دن دی نعرہ غصیہ انہا للہ و انہا سب کو جاننے والا کون اللہ اور برند آواز ہیں پرمائے دل دریا سمندروں ڈوں گا تے کون دل آ دیاں جانے ہوں اندر بیڑے اندر جھیڑے تے ویجی وانج موہانے ہوں فرمایا اٹھ فریدہ ستیہ ولیوں کو مانتے ہو نا برند آواز ہیں ہم آلی اللہ کے قائل ہیں آلی اللہ میں سے ولی ہو تو پیرہ نے پھیر شیخ عبدالقادر چلانی جیسا ولی اور پیر ہو خواجہ مہنو تی چشتی اجمیری جیسا جو ہندوستان میں آیا اکیلا جنازہ اٹھا تو ننہان میں لاکھ و کرمہ پڑھا کے جا رہا ہے ہم ولیوں کے قائل ہیں ولی ہو حضرت سید علی حجویری جیسا خواجہ بہابل اقزہ کریہ ملتانی جیسا خواجہ سلطان عارفی سلطان بہو جیسا ہم آلی اللہ کے قائل ہیں ولی ہو خواجہ بہابل اقزہ کریہ ملتانی خواجہ فرید الدین مسعود گن شکر جیسا میں ولیوں کے قائل ہوں ولی ہو مولانا محمد کا سنوہتوی جیسا اون پہ سوال ہیں گمبگ خضرہ کی زیارت ہو گئی نیچے خطرائے اپنا جوتا اتار کے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا خادموں نے عرض کیا حضرت پاؤں ستوی ہو گئے لہو لہان ہو گئے آپ جوتا پہلیں سوال ہو جائے آپ کی آنکھوں میں آنش ہوا گئے فرمایا حضور کا روزہ ادھر نظر آ گیا شرمہ دیا سوال ہو کے حضور کے خدمت میں آذر ہو جائوں نا رہے ترکی سوال ہو حضرت نمی نا جوزی جا رہے جا نا رہے جوزی جا نا رہے پاؤں ننگے ہیں زخمی ہو گئے لہو لہان ہو گئے نبی علیہ السلام اسلام کے گمبد خضرہ کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے آنکھوں سے آنسوں ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں کہ جیوں تو تیرے دل پر مروں تو تیرے دل پر یہی دل کی حسرت یہی عارض ہے اللہ اکبر جیوں تو سپھروں ساتھ سکانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار ہماری اللہ کے قائل ہیں ولی ہو تو شیخ الہند مولانا محمود لسندیو بندی جیسا ولی ہو تو شیخ الہربے والا جم سید حسین آمد مدنی جیسے جنہوں نے پینتی سال دیوبند میں پڑھایا اور اٹھارہ سال حضور کے قدموں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا ترس دیا ہے ولی ہو تو میرے پھروں مرشن امام لہوری شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لہوری جیسا جو لہور میں آیا گلا جب جنازہ اٹھا تو ساڑھے سات لاکھ نے نماز جنازہ آدھا کیا ہے ہم علی اللہ کے قائل ہیں ولی ہو تو غوادہ غلام محمد دین پوری خلیفہ غلام محمد دین پوری جیسا مولانا عبدالحاتی دین پوری جیسا میاں سرادہ مند دین پوری جیسا میں ولیوں کا قائل ہوں ولی ہو تو حافظ الحدیث مولانا درخواستی جیسا جو چالتے چالتے اڑتے بیٹھے ہر وقت رسول اللہ کی حدیث کیا تلاح حدیث کو تلاوت کیا کرتے تھے مولانا درخواستی مدینہ طیب آگئے تیر میں آج یہی تمنا تھی پاکستان سے ہجرت کر کے مدینے دیرے لگا دوں رات حضور کی زیارت نشیب ہوئی اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت نشیب فرمائے فرمات اللہ جہاں کیا لینے بیٹھے ہو جاؤ پاکستان میں چلے جاؤ میرے بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری کو میں رسول اللہ کا سلام دے دوں اور کہو بیٹا میں تم سے خوش ہوں جو تم ختم نغوت کا کام کر رہے تم بھی میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کا ساتھ دے دو امین آلی اللہ کو مانتے ہیں ایسے پیروں فقیروں کے قائل نہیں جو رات کو آئے ککڑ کھا جائے ککڑ کھا جائے صبح ککڑی کو سمیں سٹھے لے جائے ہم نہیں ان کے قائل ہیں یہ آلی اللہ نہیں یہ بدماش ہیں ولی وہ ہوتا جس کی کبھی نماز کا ذا نہ ہوئی ہو اسی لیے میرے پیر فرماتے کہ نال کو ججیاں سنگ نہ لائے پنجابی سمجھ دے ہو اچھی بولو اور اچھی ابانا نال کو ججیاں سنگ نہ لائے تے گلنوں لاجنا لائے ہو کیوں اے تمہیں تربوز تمہیں سمجھ دے ہو مٹھے ہوں دے نہیں بولو نا تمہیں تربوز کتی نہیں ہوں گے توڑے توڑے مکے لے جائے ہو اے مکے مدینے جا کے بھی تمہیں مٹھے اچھی بولو اس وقت خان پرائیو علماء کنوں پوچھلو شاہ فات نے مکے مدینے تمہیں آدھا داخلہ ہی باندھ کال چھڑے آجے اس واسطے کنانے مٹھے نہیں جی ہونا اس واسطے میرے پیر فرما دے کام آدے بچے اے ہنس نہیں ہوں گے توڑے موتی چوگر جو گائیے ہو کارے کھو مٹھے نہیں ہوں دے باؤ توڑے سے منا کھانڈ پائیے ہو اور حضرت میاں محمد سب کو رحمت اللہ لے لگیاں میری چوہی بچ پھل پہے مدینے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے ہر شہ کا مالکون نفے نبسان کا مالکون ماتھ یاد کا مالکون اور بلندوان سے آہستانی بلندوان سے میری آقا نے جب خدا کی توحید کی رنگ کو بلند کیا لوگوں نے پتھر مارے کہہ دو اصطفیر اللہ نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا نبی کے دان شہید ہو گئے نبی کو دھکے مار رہے ہیں پیغمبر کے راستے میں کانٹیں بچھا رہے ہیں کہہ دو اصطفیر اللہ بلندوان سے پیغمبر کے راستے میں کانٹیں بچھائے گئے نبی کے راستے کے اندر گڑے کھو دے گئے پیغمبر کی ذات پہ کورا پھینکا گیا میرے پیغمبر رش رہا تو اسلام پہ گندی اوجری پھینکی گئی پیغمبر بھی پکار اٹھے صحابہ بھی پکار اٹھے مطاہ نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی عواز آئی کمری والے میری بات سن میری توحید بیان کر کے پتھر کھا رہے ہو میرے مابو میری توحید بیان کر کے گندگی کو تمہارے اوپر پھینکی جا رہی ہے جو توحید و سنت کا بیغام بیان کرے گا اسی کے ساتھ یہی کچھ ہوگا یا اللہ ہم حق پہ نہیں فرمایا تو حق بھی ہے تیرے سے حق بھی ہے یا اللہ پھر ظلم و تشدد کیوں ہو رہا فرمایا کمری والے میری توحید کی علم کو بلند کرتے جاؤ یا اللہ مجھے کیا ملے گا فرمایا میرے پیغمبر میری توحید کی اطلاع نہ کرتے جاؤ و رفانہ اللہ کا شک رک قیامت کی صبح تک تیری ختم عبود کے چرچے میں آہ بلند کرتا رہوں گا یا پھر نعرہ لینے دو تب بلند آباد سے جواب نہیں دینا تو سنتے جاؤ دروشری بلند آباد سے اور بلند آباد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں اللہ اکبر مکہ کی گلیوں کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں لولوان ہے اے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر کیوں وہ کہتے تھے لوگو بلند آباد سے وہ کہتے تھے لوگو پڑو لا الہا بلند آباد سے ذرا وہ کہتے تھے لوگو پڑو لا الہا خدا کے سوا کوئی دعاتا نہیں ہے پغمبر پغمبر علیہ السلام توحید کے طرح نگاہ رہے ہیں آپ بھی چلتے جائیے اور پڑھتے جائیں جہاں جہاں اللہ کی توحید کی علم کو بلند کرتے جائیں گے اللہ کی رحمت کا نظور ہوگا گناہ کھل جائیں گے درجہ انشاءاللہ بلند ہو جائیں گے کہہ دو انشاءاللہ اور بلند آباد سے جامع عبداللہ بن مسعود کا یہی مشن ہے لا الہا بلند آباد سے ذرا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن بعض لوگ ایسے استماع کرتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ سنتوں بڑا استماع لکھنے ہوتا ہے برتوں بڑا جمزمہ محمد الرسول اللہ نعرہ ہے سنتوں والا نہیں پھر تو والا نعرہ ہے رسالہ خطیبہ پاکستان حضرت مولانہ سنتوں والا آمین یہ نئی ہے جماعت نے کرا ہی ہے ہریاں بگڑیاں والی سرکار تو تیناری سرکار ہے جیسے ہم نوری تبلیگی جماعت میں آتو سی تبلیگی جماعت تک کتھیں مقابلہ کر سکتے ہیں اگر نہیں نہیں کرا گئے میں وہے رائے بڑن اجتماع آ رہے ہیں تو تبلیگی جماعت انہیں ٹیلے ہونگے جنہیں تو اڑکو بندے بھی نہیں ہونگے تو سیوں نہ نا مقابلہ نہیں کر سکتے تبلیگی جماعت تک کی مقابلہ اے اخلاص والی جماعت ہے ان کا مشن یہی ہے سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے برندرہ سے سبیر تبلیگی جماعت تبلیگی جماعت امام الانبیاء حبیبِ قبریہ علیہ السلام اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتے جا رہے ہیں ایک عارت سارے گھر کا پورا کرکٹ کٹھے کیے بیٹھی ہے جب حضور گلی سے گزرے تو پورا اٹھا کے میرے پیغمبر کے سر پہ ڈال دیا کہہ دو استفراللہ بلند نواز سے ذرا اور بلند نواز سے میرا تیرا جیسا کوئی انسان ہوتا اسی وقت بھڑکڑتا لڑائی شروع ہو جاتی حضور ہفتے کے بعد پھر گزرے دیکھا تو وہاں سے کوڑا نہیں آیا آپ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اوہ مرلے والوں اس گھر سے میری اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی ایک اور کہاں چلے گئیں عزگیہ کملی والے وہ تو بیمار ہے فرمایا اجازہ لے دو میں ذرا ملنا چاہتا ہوں اندر تشریف لے گئے فرمایا مجھے پتا چلا تو بیمار ہے میں تیری کی مہرداری کے لیے حاضر ہوا ہوں دعائی کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو کہہ دو سبحان اللہ روٹی کی ضرورت ہے مجھے بتا دو فروڑ کی ضرورت ہے مجھے بتا دو پیسوں کی ضرورت ہے مجھے بتا دو میں خدمت کے لیے آیا ہوں آرات اٹھ کے بیٹھ گئیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عرض کرنے لگی کملی والے مجھے پتا نہیں تھا آپ کا یہ اخلاق ہے ظہور نے فرمائے پڑو اشہادو اللہ الہ مل کے درہ اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہادو ان محمد نور و رسول دیکھ لو بھئی اوہ سیئے نا اشہادو اللہ پھر سنو درہ اشہادو میرے ساتھ پڑو اشہادو اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہادو ان محمد نور و رسول ٹھیک ہے برم دوا سے بولو میں نے صحیح نہیں پڑا بولو نا میں پیر فقیروں حضرت لہوری کا غلام مولانا عبید اللہ نور کا خلیفہ مفتی حبیب و رمان درخواست شیخ و ندیش مولانا شفیق و رمان درخواست ان کا غلام مولانا حفظ اکبر مولانا عبید ندیم ان کا ساتھی ہوں سہی کہہ رہا ہوں لہو سیائے ہوں دس حج کیے ہیں اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہادو انہ محمد رسول و عبد اب تو ٹھیک نا بولے تو سہی یا اللہ یہ مان دے نہیں فرما مانے کیسے میرا مصطفی میرا بندہ پہلے ہے رسول بعد میں ہے اشہادو اللہ الہ برندبا سے اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہادو انہ محمد عبد و رسول اللہ کریم تجھے بندے سے بڑا پیار سمیان سبحان اللہ جی اسراب نور ہی بولو بولو تو صحیح بلندہ نواز جاگو درہ جاگو سبحان اللہ اسراب نور ہی ٹھیک ہے اللہ میاں فرماتے نہیں نوری تو سارے نیچے رہ گئے نوریوں کا سردار بھی تو صدرہ تل منتحہ پہ رک گیا جو تُو پڑھ لیا یہ شہی نہیں یا اللہ کیسے پڑھو فرما یوں کو سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلم مل المسجد الحرام مل المسجد اقصہ یا اللہ اتنا بندے سے پیار افرمہ وطینی وزہیتون وطور سینی انا وحاز البلد الامی محبوبہ ذرا اعلان فرما دو مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے تور سینہ کی قسم کبھلی والے جس شہر میں آپ پھر رہے اس شہر کی گلیوں کی قسم یا اللہ چار قسم کھانے کے بعد کہنا کیا چاہتے ہو فرما لقد خلق نور دیکھلو پہلے یا تم نے توقنا شروع کر دیا لقد خلق نور بولو لقد خلق نشمس لقد خلق نال خبریل بولو یا اللہ یہ تو مان تیری فرما مانے کیسے لقد خلق نال انسان فی احسان تکویم مجھے اپنے جلال کی قسم ہے جتنا حسین و جمیل میں نے انسان کو بنایا اتنا میں نے کسی اور کو حسین و جمیل یا اللہ کیسے افرما زمین کو میں نے کن کہکے بنایا آسمان میں نے کن کہکے بنائے اور میں نے شمس و کمر اور عش فرش لاہ و کلم کرسی اور جتنی میری مخروع ہے سب کو میں نے بنایا لیکن جب انسان نہ اور اللہ نے ساری کائنات میں سے اپنی مخلوق میں سے سب سوال کس کو بنایا اور بلندوہ سے لیکن پاکستان کا مراسی آزم کیا کہتا وَغَدَ مَن شِرَابِ مِرَا پیو شِرَابِ مجھے نہ جگاؤ میں نشے میں ہوں مجھے نہ حلا میں نشے میں ہوں نشا شراب میں ہوتا تو ناش تی بوتل اللہ ہی جانے کون بشر ہے سن لو نمائی فرص اللہ ہی جانے اور جدو کیس بدلی بیار پسر لگایا ٹی پھر آواز کی آئی آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے انہوں مراسی نے لگیا بے نظیر آدمی ہے کہ رن نہیں علیوی کہندہ آدمی ہے بولو نا علیوی انہوں این بل لگیا کہ بے نظیر آدمی ہے کہ بولو نا کتنا اللہ مانور صابری اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمت ناظر فرمائے بلند دوا سے کہہ دو آمین اللہ صابری کہتے ہیں کہ کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو ذرا صبح اللہ کہہ دو اللہ اللہ کہا ہے کس نے کہ خاتم ال انبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ امام ال انبیاء نہ کہو اور یہی تو ہے فلسفہ قل انبیاء نہ بشار خدا کے بعد سبی کچھ کہو خدا نہ کہو سب نہ کرو اور یہی تو ہے فلسفہ قل اللہ ما آنا بشار خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو ساری کائنات کے مال کو مختار قوم ہے اور بلندواز سے اس نے سب سے عالی انسان کو بنایا انسانوں میں سے عالی اللہ کریم نے صحابہ کو بنایا آن سارے صحابہ میں سے عالی عبی بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر بلال معاویہ ایک لاکھ پچاس ہزا سحابہ سب کو رضوان اللہ علیہم اجمائن ان کو بنایا اور سارے صحابہ ساری مخلوق میں سے عالی اللہ کریم نے نبیوں کو بنایا اور سارے نبیوں سے عالی جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا بلندواز سے درہ اور بلندواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سارے نبیوں سے جو نہیں بولتا اس کا عقیدہ غلط ہے میرے نبی ساری دنیا سے سارے انسانوں سے سارے جنات سے ملائکہ سے عرش والی مخلوق سے فرش والی مخلوق سے علماء بیٹھے ہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام جس روزہ اتھر میں آرام فرما رہے ہیں اس روزہ اتھر کی مٹی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ ملی اس کا مقام بھی عرش آزم سے بلند ہے میرے آقا جس راہ سے گزر گئے وہ راہ آلہ جن گلیوں سے گزر گئے وہ گلیاں حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے ربِ قعبہ کی قسم سے آپ آ فرماتے لوگوں جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے محچن مکان میں نہیں ہوتے تھے ہم مدینے کی گلیوں کو سونگا کرتے تھے اس لیے کہ ہمارے آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے کئی دن تک وہاں تک نبوت کی خوشبو آتی رہتی تھی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیاں جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیاں سلاللہ اور اے سے دا ترجمہ ساڑھے کم تر نے کیتا ہے وہ کہنے دا اے محبوبے کول کہہ دو ذرا صبح وہاں کم تر اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں ناظر وہ کہتے ہیں اے محبوبے کول اے محبوبے کول سونا ختم رسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا حضور فرماتے ہیں میں ان پہاڑوں کو پہچانتا ہوں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں میں ان درختوں کو پہچانتا ہوں جو بچ پل میں میں مصطفیٰ کو سلام کیا کرتے تھے اللہ اکبر حضرتِ حلیمہ فرماتے ہیں درختوں تم کیوں سلام کرتے ہو پہاڑوں پتھروں تم کیوں سلام کرتے ہو ایک باغر کا ٹکڑا آیا اس نے آکے حضور علیہ السلام پہ چھاؤں کر دیں حضرتِ حلیمہ فرماتے ہیں اوہ بادل تُو نے کیوں چھاؤں کی بادل سے آواز آئی اے محبوبے کول سونا ختم رسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا کون اے عبداللہ دا چن کہہ دو سبحان اللہ اور بلندوا سے اے عبداللہ دا چن اے دکھیاں دا سجل کہ میں توہید نوبر تین دا گیا اے عبداللہ دا چن اے دکھیاں دا بلندوا سے دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موجزات میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام دوپیر کے وقت جنگل کی طرف شریف لے گئے دیکھا تو ایک درخت کے ساتھ ہر نیب بھدی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے اور روکے کہنے لگی محبوبہ تو تو ساری کائنات کے لئے اللہ نے آپ کو رحمت اللہ نمی بنا کے بیجا ہے مجھے یہودی نے گریفتا کا لیا یہ مجھے باندھ کے چلا گیا وہ سامنے وہ پہاڑ ہے اس کی غار کے اندر میرے ننے منے بچے ہیں بھوک کی وجہ سے ترپ رہے ہوں گے اللہ کے لئے مجھے رہا کر دیجئے میں ابھی بچوں کو دور پلا کے واپس آ جاؤں گی حضور علیہ السلام جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے تھے رحمت اللہ علیہ وسلم نے رسہ ڈھیلا کر دیا ہر نہیں چلے گئے یہودی واپس آ گیا کہنے لگا محمد صل اللہ بلندہ واسے میرا یہاں شکار تھا حضور نے فرمایا ہاں میں نے اس کو رہا کیا ہے وہ سامنے گئی ہے پہاڑ میں غار میں بچوں کو دور پلا کے ابھی واپس آ جائے گی اس نے تنزیہ حسنہ شروع کر دیا انہوں نے لگا واہ جی واہ واہ آپ کو پتا ہے زبان سے کلمہ نکل جائے واپس نہیں ہوتا پیر کمان سے نکل جائے واپس ہے بولو نہیں ہوتا اور شکار جال سے نکل جائے واپس ہے مردہ قبر میں چلے جائے واپس ہے حلوہ مولی صاحب کے پیٹ میں ٹر جائے پھر واپس ہے ماشاہ ہمارے کافر صاحب ہیں نبی نے ان کی آدھے یوں کرتے رہے ہیں میں کہا بجی علوہ کھانا ہے کہ انہیں قادل ہی ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمہ ہاں ٹھیک ہے مردہ واپس نہیں آتا تیر کمان میں واپس ہے بولو زبان سے نکلا ہوا قرمہ بھی واپس ہے مردہ بھی واپس ہے شکار جال سے نکلا ہوا بھی واپس ہے لیکن یہ ہوتی تجھے پتہ نہیں جو رسول اللہ کے عشق کے جہال میں بھاک جائے وہ بلال کی طرح ہڈییں تڑوا تو لے گا لیکن نکل کے کہیں اور نہیں جائے گا اللہ اکبر صبر تو کرو ادھر ہر نہیں پہنچی بچوں میرا دہود جلدی جلدی پی لو میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے آج اگر وعدہ خلافی ہو گئی قیامت کی صبح تک حضور جانوروں کی زبان پہ اعتماد نہیں کریں گے بچے کہنے لگے اممہ اگر تو رسول اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہے ہم بھی دہود نہیں پیتے چلو سارے کے سارے چلتے ہیں حضور کے قطموں پہ قربانی پیش کر دیتے ہیں انہیں وہ قیز ہو رہا ہے سرخ چہرہ اس کا ہو رہا ہے حضور فرماتے ہیں صبر کر دیکھا تو حضور بھی آ رہی اس کے بچے بھی آ رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ حضور نے فرمائی ہوتی تو نے انہی کو شکار کیا تھا اب تو اس کے بچے بھی ساتھ آ رہے ہیں چلتے چلتے حضور کے قریب آ گئی انہی نے حضور کے قطموں پہ سر رکھ دیا بچے بھی جگ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عرض کیا سلام علیہ کا ایوہن نبیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ کملی والے ہم سب آ گئے آپ کے قطموں پہ قربان ہونے کے لیے حضور نے فرمائی پکڑ لو اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا مجھ سے تو یہ جانور بے تیرا ہے جو حضور علیہ السلام کی نبوت کو سمجھتے ہیں میں ان سے بھی بطر ہو گیا آقا مجھے معاف فرما دیجئے میں نے ہر یہ اس کے بچوں کو رہا کیا آہ مجھے جہنم کی آگ سے رہا کر کے میرے گلے میں بھی ایمان کا توق ڈال دیجئے حضور فرما تھے پڑو اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وعدہ لا شریک و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول حرنی سے پوچھا اب تو راضی ہے میں نے تجھے ریاہ کیا حرنی اور اس کے بچے بزبانے حال کہتے ہیں اے محبوبِ پل سونا ختمِ رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لانگ دا گیا ذرا پرندوا سے خان پر والوں اور ہوا بھی چل رہی ہے انشاءاللہ محبت پیار کی بنا پر پڑیں گے روزہ اتھر کی زیارت نصیب ہوگی اور میرے ساتھ مل کے پڑو اے محبوبِ پل سونا ختمِ رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لانگ دا گیا کون اے عبداللہ دا چان اے دکھیان دا سجن دکھیان دا دکھیان دا بلندوا دکھیان دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھنے جا رہے ہیں کیوں بھی عیدیں کتنی ہیں بلندوا سے میرے لاہور میں تین عیدیں ہوگی ہیں مبارک ہو دنیا ترقی کر گئی ہے پہلے دو عید دے تھے عید الفطر عید بلو اب تیشری عید عید ملاد النبی عید بڑھ گئے اور جب انشاءاللہ طالبان آ جائیں گے یہ تیشری عید ختم ہو جائے گی دو عید دے رہے ہیں کہتے ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں ہم مجد و مدرسوں کو تعلی لگا دیں گے تم تعلی لگا دو اللہ نے درخت بڑے پیدا کیے ہیں مفتی صاحب درخت کے نیچے بیٹھ کے حدیث حرصول اللہ بڑھائیں کہو انشاءاللہ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی مدرسیاں تعلی لگا مسیطان لگا ایسی بیلے ہوئی ہے کہ قابلہ لڑے طالبان ملاکہ تھے عالمان تھے طالبان کٹھے ہونے تھے پھر کرسیاں تھے ساڑا قبضہ ہوئے گا انشاءاللہ اچھی کہہ دو انشاءاللہ اور اچھی یہ جس دن سے نقعی صاحب نے بیان دیا نا کہ مدرسیں ختم کرو اور انقواری کرو وہ اتنے دے دلدہ مریض ہوئے پہ ہیں اوہے گندہ استار ایک استار جبان دیں تے دو جہاں دبئی ناس گیا مجھاں تے اس طرح فرالیاں اینکلا کے ڈھیلیاں تے شیشے پالا ہے تے چار وزنی سوٹ کیس لے کے ناس گیا انشاءاللہ پندرہ کوڑے اہلیں مرے تے تے دبئی نسے ہیں تے کوڑے ہیں واری بھی نسے گئی انشاءاللہ بڑے بڑے نہیں رہے توں کون ہے قاضی صاحب فرماؤدین دیسن وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے خدا کا قرآن اللہ کی توحید اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم میں وہ پدس کے سجھ کے دین رہے گا بولو دین بلندوہ سے دین اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا جو ختم کرنے کے لئے آئے گا اللہ اس کو طبعہ و برباد کر دے گا دین باقی ہے دین کیا مکی سے وہ تک باقی تو انشاءاللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ کی طرف جا رہے ہیں مدینہ کے چاک میں پہنچے دیکھا تو چند بچے میں کپڑے پہن کے کھیر رہے ہیں ایک آر سال کا بچہ چھ سات سال کا بچہ پاؤں ننگے سر ننگا کمیز پھٹی ہوئی پجامہ پھٹا ہوا میلے کچھلے کپڑے پہن کے مدینے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کے رو رہا ہے نبیر اسلام اس کے پاس چلے گئے سر پہ نبوکبک کا ہاتھ رکھا فرمایا بیٹا اس تو عید الفطر کا دینا ہے سال کے بعد عید آتی ہے تم نے رونا کیوں شروع کر دیا عرض کیا کملی والے میرے آج اب وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہیں میں یتیم ہوں نہ میرا باپ نظر آ رہا ہے نہ میری امہ نظر آ ہی ہے نہ میرے بین بائی نظر آ رہے ہیں میں یتیم ہوں آج اببہ کو یاد کر رہا ہوں امی کو یاد کر رہا ہوں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرما بیٹا تیرا یتیمی دور سن کے مجھے بھی اپنے اببہ عبداللہ یاد آ گئے اپنی امہ آمنا یاد آ گئے لیکن بیٹا میری بات سن آج کے بار رونا نہیں اگر کوئی کہہ دے تیرا اببہ کون ہے تو کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے تیری امہ کون ہے کہہ دینا سیدہ آئے شخص دیکھا کہہ دو رضی اللہ تعالی اور بلندواز سے بچہ خوش ہو گیا نبی الاسلام گھر لے آئے غسل کروایا نئے کپڑے پہنائے اپنے کندوں پہ بٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں صحابہ دیکھ کے پریشان ہیں عرز کیا کملی والے سواری بڑی بہترین ہے حضور نے خروعایا جو کندوں پہ سوار ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے یہ یتیم ہے جب اس کے سر کی اوپر ہاتھ پہ روگے یتیم کے ہر سر کے بال کے مطابق اللہ تمہیں نکیاں عطا کرے گا جب یتیم روتا ہے عرز کے کنگرے ہل جاتے ہیں آؤ عیدگاہ کی طرف چلے گئے حضور اللہ علیہ وسلم اسلام ممبر پہ بیٹھ گئے بچے کو سامنے کھڑا کر دیا پوچھا بیٹا اب آبتہ یہ کیا حال ہے اب خوشوں کے نہیں بچہ حضور کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے عیدگاہ مغری بانکوے تو کہہ دو سبحان اللہ بلندہ بانکوے تو کیا نقشہ ہوگا جب نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے سیاب بات سامنے موجود ہوں گے اور یہ تین بچہ نبی علیہ السلام اسلام کے چہرہ اتھر کو رکھ دے کے کہہ رہا ہوگا عیدگاہ مغری بانکوے تو امبساتے دید میں روئے تو نعرہ اے تکفیر شانہ علیہ السلام حدیبہ پاکستان حضرت مالا قائلہ صلحہ علیہ السلام حامل میرے پیارے آقا لوگ تو یہاں عید پڑھنے کے لئے آتے ہیں آپ کا گھر کچھا گری جہاں ہے میرے لئے تو وہی عیدگاہ ہے کہہ دو سبحان اللہ لوگ عید کے دن خوشیاں مراتے ہیں میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو روزہ نہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں سدہزارہ عید قربانت کنم کہہ دو سبحان اللہ سدہزارہ عید قربانت کنم اے حلال عید ما عبروے تو سونیاں میں لکھایں عیدہ توڑیاں جتیاں تے قربان کر دمان لوگ آسمان وان چند عیدہ بیخ دیتے پھر خوش اندیں میرے واسدے تو عبرو چند عیدے کڑوں بھی زیادہ عالا تے بہترے کہہ دو سبحان اللہ کسی نے پوچھا بیٹا اب تم راضی ہو بچے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور زبان حال سے کہا کہ اے محبوب بے کل کہہ دو سبحان اللہ اے محبوب بے کل سوڑا ختم رسل جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا اے عبداللہ دا چند کہہ دو سبحان اللہ اے عبداللہ دا چند اے دکھیاں دا سجن کہ میں توہید نور تین دا گیا اے حضور الاسلام کا اخلاق ہے اور ساری کائناس سے آنا ہے انگریز لکھتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا میں بھی کہتا ہوں کہ تلوار کے ذریعے پھیلا لیکنو انگریز اسلام کی تلوار جو ہے وہ لوہے کی تلوار نہیں وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے جس نے میرے آقا کو دیکھا علماء بیٹھے ہیں پوچھئے رب کعبہ کی قسم ہے اکثر لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے جب ان سے سوال کیا کہ میرے کس وجہ سے تم نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کے آئے ہو ان کا کملی والے آپ کا چہرہ اتنا سین و جمیل ہے یہ جھوٹے انسام کا چہرہ نہیں ہو سکتا اسی لئے کسی نے خوب کا ہے کہ تیرے چہرے پہ فضا شمس و قمل کہہ دو سبحان اللہ لوہاں کہتے ہیں یہ دیو گندی حضور کی شان نہیں بیان کرتے سب کہو انہا للہ و انہا ہم وہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں جو عرشوں پہ رحمان نے بیان کی مسجد میں قرآن نے بیان کی اور حضور کے سامنے حضرت حسان نے بیان کی قرآن نے بیان کی تیرے چہرے پہ فضا شمس و قمل تیری ظرفوں پہ تصدق شام و سہر قرآن و قبل من نا جنب تصمیل علیم اے اللہ بہاور تیری ظرفوں پہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی